اس وقت میری تقریباً 35 کتابیں میں لکھ چکا ہوں جن میں ترجمیں اور جن میں ذاتی تحقیق کی کتب شامل ہیں جو میں نے کیا تھا بے ساتھ عالم کے مہرے پونس ان دا گیم جو بھی اسرائیل اور فلسطین کے حمایت میں یا مخالفت میں لکھی گئی ہے خوفناک سلیوی جنگ یہ بھی ترجمہ شدہ کتاب ہے یعودی سیاست ماضی سے حال تک یہ میری اپنی تصنیف نہیں ہے تو پھر میں نے امریکہ کے خلافی کتاب لکھی امریکہ زوال کی جانب تحریک حقوق نصوان ایک مطالعہ ایک جازہ یہ گزشتہ تین سو سالوں سے اس کا میں نے جائزہ لیا ہے کہ کس طرح یورپ کے عورتوں کو بے قف بنائے گیا تو یہ کتاب میری تحریک پاکستان مغالتے جھوٹ اور حقائق یہودی مذہب محسل ہے تک یہ میرے کارین نے میری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے ترغیب دی کہ آپ یعودی قوانین یعودی مذہب پر بھی ایک کتاب لکھیں یہ مارکہ عظیم اور صحونیت کی ضد میں عالم تمام یہ دونوں ٹوئنس ہیں جڑوا ہیں ایک کو پڑھیں ہوتا دوسری بھی پڑھنے کا دل چاہتا ہے یہ مزامین ہے چھوٹے چھوٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام رضی الدین سید ہے میں نے زندگی اپنی فائنانس ایڈمن منیجر کی حصے سے گداری ہے لکھنے لکھانے کا شغل بلکل نوجوانی سے تھا بلکہ بچپن سے تھا تو میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا بچپن کے زمانے سے پھر اسٹوئنٹ لائف میں اور اس کے بعد پھر میں نے باقعدہ لکھنا شروع کیا میرے پاس سمجھ لے کہ پچپن ستاون سال تک میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی آواز نو آتھر میں کہیں آتا ہی نہیں تھا لیکن اتفاق سے پھر یہ سسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے میں نے نائن الیون کا جو حادثہ ہوا تھا کسی صاحب کے ساتھ میں اٹیچ ہوا زکی الدین شرفی مروم وہ امریکہ میں ہوتے تھے ان کے ساتھ اٹیچ ہوا وابستہ ہوا تو انہوں نے مجھے اس موضوع پر کام کرنے کی دعوت دی اپنے ساتھ ملایا اور پھر وہ مجھے مواد بھیجتے رہے امریکہ سے اور کہا کہ اس کا ترجمہ کریں تو میں نے ترجمہ شروع کیے سب سے پہلا یہ ترجمہ جو میں نے کیا تھا بے ساتھ عالم کے مہرے پونس ان دا گیم یہ کسی کینیڈین آتھر کی لکھی ہوئے اس نے یہودیوں کی سہونیوں کی سازشیں اس نے ویلیم گائیکار اس آتھر کا نام ہے یہ کتاب میں نے لکھی اسی طرح سے وہ مجھے کتابیں بھیجتے رہے اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب یہ کتاب میں نے پھر اپنے طور پر لکھی یہ کتاب میرے مزامین کا مجموعہ ہے مارکہ عظیم اس میں بیس بیس کے قریب بزامین ہے یہ میری پانچوہ ایڈیشن تقریباً ختم ہے یہ بھی اسرائیل اور فلسطین کے حمایت میں یا مخالفت میں لکھی گئی ہے خوفناک سلیوی جنگ یہ بھی ترجمہ شروع کتاب ہے یہ مجھے امریکہ سے انہوں نے مواد بھیجا تھا پھر میں نے اس کا ترجمہ کیا یہ ہے امریکی مصنفہ ہے گریس ہالسیل اس نے پورے اسرائیل کا فلسطین کا دورہ کیا اور اپنے مشاہدات مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ انٹروی کی صورت میں نشر کیے اس کے بعد کتابوں کا سلسلہ پھر چلتا چلا گیا اس کے بعد میں نے یہ کتاب بھی لکھی یہودی سیاست ماضی سے حال تک یہ میری اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ مرتب ہے اس نے بہت سارے مسلم ہمارے جو فلسفر گدرے ہیں مسلم اسکولرز گدرے ہیں اور جو باہر کے یہودی اور امریکی صحافی اور مصانفین گدرے ہیں ان کی کتابوں سے اقتباسات لے لے کر یہ کتاب تیار کی گئی ہے میری نہیں ہے لیکن اسے یودی سیاست کو ماضی سے حال تک سمجھنے بہت اچھی مرض ملتی ہے اس کتاب کو بھی ماشاءاللہ پانچویں ایڈیشن نکلا ہے اسرائیل کا مسئلہ ہو فلسطین کا مسئلہ ہو مسلمانوں کا مسئلہ ہو تو اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ امریکہ بھی آتا ہے تو پھر میں نے امریکہ کے خلاب بھی کتاب لکھی وہ میری فیرس میں موجود ہے کہ امریکہ زوال کی جانب یہ کتاب میں نے لکھی تو اس کا بھی دوسرا ایڈیشن ماشاءاللہ میں نے ایک کتاب آج سے بارہ سال پہلے لکھی تھی جب امریکہ کے زوال کا تصور نہیں تھا آپ تو خیر یہ عام سے بات ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے دیکھا امریکہ کا سلسلہ ہے تو ساتھ میں پھر خواتین کا بھی آتا ہے کیونکہ تو پھر میں نے وہ سلسلہ شروع کیا تو پھر میں نے وہ کتاب لکھی تحقیق پر بیسیکلی ایم ایم ریسرچ رائٹر میں سادہ طریقے سے نہیں لکھتا ریسرچ رائٹر ہوں تو یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے تحریک حقوق کے نشما ایک مطالعہ اگزاد یہ گزشتہ تین سو سالوں سے اس کا میں نے جائزہ لیا ہے کہ کس طرح یورپ کی عورتوں کو بے اکوف بنائے گیا پھر عورتوں نے گھیراؤ جلا کیا آگ لگائی اور پکیٹنگ کی دھرنہ دیا ایک بڑی دردناک داستان ہے اس پر میں نے اپنی ایک ویڈیو الگ سے بھی بنائی ہے پھر میں نے دیکھا کہ خواتین کا مسئلہ ہو تو اسلام بھی بیچ میں آتا ہے تو پھر میں نے اپنے چالیس سالہ قرآنی مطالعہ کی بنیاد پر میں نے اس کے نکات مرتب کی ہوئے تھے پہلے سے تو اس پر میں نے یہ میں نے کتاب مرتب کی قرآن کتاب انقلاب قرآن کتاب انقلاب ہے یہ تفسیر بھی نہیں ہے یہ ہرشیہ بھی نہیں ہے بلکہ میرے چھوٹے چھوٹے مستند نوٹ ہیں ان میں حدیث وغیرہ کے باقاعدہ حوالے ہیں اور ان کے ذریعے سے ایک اچھی کتاب نوجوانوں کو اور عام لوگوں کو پڑھنے کے لئے دی ہے اس زمن میں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ پورٹ قاسم کے ریٹائرڈ ڈی جی ڈائریکٹر جنرل کو یہ کتاب کہیں سے ملی ہوگی انہیں بہت پسند آئی قرآن ایک کتاب انقلاب ہے تو انہوں نے اس کتاب کے لئے پیسے خرچ کی ہے اور اسی ہزار روپے کے فنڈ سے میری کتاب انہوں نے خود شائع کی ہے اور یہ تقریباً ہر جگہ مفت تقسیم کی جا رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں میری کتاب ہے مغربی دانشوروں کا اسلام کو خراج تحسین یہ میرے مضامین ہیں اس میں کچھ ترجمے ہیں اور کچھ میری ذاتی تحریریں ہیں بلکہ پوری کتاب ہے اس سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام مغربی دنیا مسلمانوں کو چاہے کتنا ہی کچھ لے لیکن اسلام ان کے ہاں اندر جا کے بیٹھ گیا ہے قوانین میں ترمیم ہو رہی ہے اسلام کو وہاں درجہ دیا جا رہا ہے رمضان اور عید کی چھٹیاں باقی عدد دی جاتی ہیں اور پولس میں اور باقی اردو اور پھر وہاں افرادی قوت مساجد وغیرہ بہت زیادہ ہے اس طرح سے میری کتابیں چلتی رہیں ایک اور کتاب میں نے ان دنوں لکھی پاکستان کے خلاف ہمارے ملک میں ہی ہمارے ہی کچھ لوگ بڑی غلط باتیں کہتے ہیں تحریک پاکستان پر پردے ڈالنے کے کوشش کرتے ہیں اور قائد ازم کی ذات پر حملے کرتے ہیں اور بیش امار غلط فہمیاں ہیں جو عام لوگوں کے ذہنوں میں پھیلاتی ہیں پھیلائی جاتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا دفاع کرنے والے مصنفین اور مفقرین بہت موجود ہیں اس زمن نے میرا ڈاکٹر صفدر محمود مروم سے بھی رابطہ رہا اور ان سے بھی میں رنمائی لیتا رہا تو یہ کتاب میری تحریک پاکستان مغالطے جھوٹ اور حقائق یہ ایک اچھی کتاب ہے تقریباً تین سو صفات کی کتاب ہے یہ بھی چلتی تھی کتاب اسی میں نے تمام غلط فہمیاں کا بطور خاص اس کا دفاع کیا ہے ان کو مسترد کیا ہے اور پاکستان کی سچی تصویر پیش کرنے کی کوشش محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ مختلف نویت کی مختلف موضوعات کی ایک اور کتاب میری یہ ہے گزر گئی زندگی میری یہ اگرچہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن میری داستان حیات ہے یہ ایک خاتون ہے سن کے شہر کی مہوش خولہ مہوش راؤ انہوں نے اسرار کر کے جو ایک لحاظ چاہ میری شاگیت بھی رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی داستان آنی چاہیے کیونکہ آپ نے بڑے کام کی ہیں تو یہ آدھی ان کی مرتب کرتا ہے آدھی میری مرتب کرتا ہے تو بعض زگر پر میری کتابوں پر پی ایش ڈی کی جاتی ہے جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ فیصل عباد یونیسٹی کے ایک طالبہ نے میری زندگی اور میری کتابوں پر ایمفل کیا اور ایمفل کر کے کامیابی حاصل کی ان کی رہنمائی کے لیے بھی یہ کتاب بہت کام آتی ہے ناظرین کبھی میں سوچتا تھا کہ دنیا کے لوگ کتابیں لکھتے ہیں but I have done میرے پاس ایک کتاب بھی نہیں ہے تو پھر میں نے یہ کتاب سب سے پہلے اپنی لی تھی حکایتیں کیا کیا وہ جو میں زمانے دراز سے آستر دراز سے مختلف اخباروں میں رسائر میں مستقل طور پر میں لکھتا رہا ان سب کا ایک مجموعہ کولمز کا میں نے مرتب کیا اور اس پر معروف دانشوہ سجاد بیئر صاحب نے پیش رفض لکھا وہ کتاب میری سب سے پہلی کتاب تھی وہ بھی الحمدللہ بڑے خوبصورت مضامین بڑے دلچسپ مضامین ہیں وہ بھی ہیں سب سے پہلی کتاب میری ہوئی تھی اس وقت میری تقریباً پہتیس کتابیں میں لکھ چکا ہوں جن میں ترجمیں اور جن میں ذاتی تحقیق کی کتب شامل ہیں جن میں بعض کے دو بعض کے تین بعض کے پانچ ایڈیشن شامل ہیں اس رسلہ جاری ہے ابھی میری ایک اور کتاب پریس میں جانے والی ہے مقالمے یعنی جو آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ سیاسی لحاظ سے یا سائنسی لحاظ سے یا اسلام کے لحاظ سے غلط فہمیاں ہیں یا مغرب کی جو ایڈوانسمنٹ ہے مغرب کی جو ان سب کے بارے میں ایک مکمل لہاتا ہے بیس ریسرچ تحقیقی مضامین پر مجتمع لے کلاب انشاءاللہ پریس میں جانے والی ہے یہ میرا مختصر سا تعارف ہے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی تین چار میں نے لکھے ہیں انگلیش میں بھی میرے کتابچے موجود ہیں اس طرح میرا یہ سفر جاری ہے جب یہ واقعہ آسانیہ ہوا اس کے بعد سے میں اس کام میں لگا ہوں تو اللہ نے صلاحیت دی ہیں اور اس طرح میں مسلسل پہتیس کتابیں لکھ سکا ہوں چھتیسویں کتاب مقالمے کے نام شاری ہے اس کے علاوہ ایک دو تیار کتابیں بھی میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہیں میرے ہاتھ میں یہ ایک اور کتاب دیکھ رہے ہیں یہودی مذہب مہد سے لحف تک یہ میرے کارین نے میری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے ترغیب دی کہ آپ یہودی قوانین یہودی مذہب پر بھی ایک کتاب لکھیں ایک بڑا مشکل کام تھا اس لیے کہ پاکستان میں یہودی سومے یہودی ٹیمپل نہیں پائی جاتے لیکن اس حسنے میں جب میں نے ابتداء کی تو اللہ نے راستے کھولے اور مختلف یہودی کتابوں سے عیسائی کتابوں سے اور مسلم وفقیرین کی کتابوں سے کچھ گوگل سے کچھ ڈائریکٹ یہودیوں کے ساتھ خطو کتابوں سے مجھے بہت معلومات حاصل ہوئیں یہ یہودی مذہب مہد سے لہت تک اس میں میں نے تنگیبی جائزہ نہیں لیا ہے بلکہ جو کچھ ہے وہ پیش کیا ہے اس میں نکاح کے طلاق کے وراست کے قبرستان کے ان کی قرآن خانی یا ان کی زبور خانی کے اور مردوں کی تعلیم عورتوں کی تعلیم پردہ یہ سب چیزیں اس کے اندر خطنہ اور نکاح کے خدوہ نکاح کا نکاح نامہ اور سوگ اور عددت یہ ساری یہ ہے اس کے اندر یعنی بچپن سے لے کر پیدائیت سے لے کر قبر تک جانے تک یہ سارے کے سارے اس کے اندر مواد موجود ہے بہت مستند ہے بہت زیادہ پسند کی گئی ہے یونیسٹیوں میں میرا نام اس موضوع پر ریسٹرڈ ہے تو وہ لوگ یہ کتابیں بہت پسند کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو کتاب دکھائی تھی یہ اسی کی جوڑی ہے یہودی شاہست پہلے میں نے یہودی مذہب مہد سے لے تک لکھا تھا اس کے بعد پھر خیال آیا کہ یہودی شاہست بھی میں ساتھ ساتھ لکھ لوں تو یہ دونوں کتابیں چلتی ہوئی ہیں پہلے میں نے اس کتاب کا ایک ایڈیشن یعنی پہلا حصہ شائع کیا تھا بعد میں ضرورت محسوس ہوئی تو اس کا دوسرا حصہ پہلے دو الگ الگ کتابیں شائع ہوتی تھی اب دونوں مجموعی طور پر شائع کر دی گئی ہیں اس میں اشاریہ اور انڈیکس بھی موجود ہے یہودیت پر ایک اور کتاب میری شہونیت کی زد میں عالم تمام ہے یہ بھی میری کتاب مارکہ عظیم کی طرح سے یہ میری کتاب آپ دیکھ رہے ہیں مارکہ عظیم یہ مارکہ عظیم اور شہونیت کی زد میں عالم تمام یہ دونوں ٹوئنس ہیں جڑوا ہیں ایک کو پڑھیں ہوتا دوسری بھی پڑھنے کا دل چاہتا ہے یہ مزامین ہے چھوٹے چھوٹے اسرائیل کو فلسطین کو شہونیت کو یہودیت کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے میں پاس بہت ڈیپ مواد ہے اور میں نے اس کا بہت وسیع مطالعہ کیا اس موقع پر میں یہ بتانا ضروری سمجھنا ہوں کہ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کراچی انیسٹری میں میری اس کتاب کو یہ خاص بات ہے جو آپ کو نوٹ کرنے چاہئے یہ میری کتاب ہے مسلم حکومتیں کیسی بلندی کیسی پسٹری یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو بہت پسند آئی ان کے سیکلیٹری نے یہاں سے ان کو بھیجی تھی اسلامباد وہاں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا پھر کراچی انیسٹری میں آکے اپریل دوہزار انیس میں اس پر انہوں نے پوری تقریب میں شیل بھی دی اور ایک سنت بھی دی اس کے علاوہ انہوں نے سنت بھی لکھی اس مجلے کی بات یہ ہے کہ اس خاص کتاب پر انہوں نے باقیدہ جنگ اخبار میں اور دی نیوز میں اس پر اس کے حق میں کولم بھی لکھے اور لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی اور ساتھ ساتھ کچھ مفید مشورے بھی دی یہ میری ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کتاب ہے اس پر میں نے سٹیکر بھی لگایا ہے کہ یہ اس کتاب کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک شیل سے اور تعریف سے نواز ہے دوسری بات امریکہ غوال کی جانب جو میں نے کتاب پہلے بتایا ہے کہ امریکہ کا تعلق کو نائن الیون سے بہت زیادہ ہے فلسطین اور اسرائیل سے بہت زیادہ ہے بلکہ پوری مسلم دنیا سے زیادہ ہے اس لیے میں نے آج چکے پندرہ سال پہلے یہ کتاب لکھی تھی امریکہ زوال کی جانب اس میں بارہ تیرہ چپٹر سے باب ہیں ان میں میں نے بتایا کہ امریکہ ہاو امریکہ گوئنگ ٹو ڈیکلائن اور ایٹس اپیئرس اور یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ اپنے زوال کو جا رہا ہے اسی طرح سے میں نے ایک کتاب مجھے شیر و شاعری سے بہت دلچسپی ہے میں شیر نہیں خود کہتا لیکن اشار سے میری دلچسپی بچپن سے قائم ہے اس طرح سے میں نے بہت سے شورہ کا منتخب شورہ کا ایک منفرد مجموعہ میں نے بہتے اشار کے نام سے شائع کروایا ہے یہ میرے ذاتی خرچے کی کتاب ہے اور یہ بھی میری ایک کتاب ہے اس طرح سے میرا احصفر تقریباً اکیس بائیس سالوں سے آج تیئی سے دوہ دار ایک سے میں نے صفحہ شروع کیا تھا اور اللہ کے فضل سے اس کام میں میں تنہ ہوں چھوڑے بہت لوگ تعاون کرتے ہیں اخلاقی طور پر لیکن ویسے یہ کام میں اپنے پوری دل جمعی پورے انعزمی کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں مجھے راستے کی کوئی تھکاوٹ کسی قسم کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی یہ جو میں نے آپ کو اپنے کتابوں کی تفصیل بتائی ہے یہ آپ کو مارکٹ میں عام توپر نہیں ملیں گی اس لیے کہ مجھے کچھ مشکلات کا سامنا ہے وصولی آبی میں ریکاوری میں تو پہلے میں رکھتا تھا پھر سمٹ کر میں نے اس کو اپنے گھر تک مجھد کر لیا ہے میری کتابیں آپ کو میرے ذریعے سے ملیں گی اور واتس اپ نمبر ہے میرا 0331264610 رضی الدین سید کی نام سے یہ میرا واتس اپ ہے اس کے علاوہ 03002397575 یہ میرا جیس کا سادر نمبر ہے اس کے علاوہ آپ جی میل میں سے مجھے دے سکتے ہیں جس کا نمبر آپ کو دے دوں گا میں جی میل شیئر ڈس کر سکتے ہیں یہ کتابیں میرے پاس چمیل سکتی ہیں جیس کیش کے ذریعے سے آپ مجھے اور آپ کو میں میں دلچسپ بات بتاؤں کہ اب جو کتابیں آ رہی ہیں نسبتاً مہنگی ہے کیونکہ ان کو پبلیشر شائع کر رہے ہیں میری کافی کتابیں لاہور سے چھپی ہیں اور کافی کتابیں کراچی سے چھپی ہیں جو پبلیشر مل جاتا ہے وہ میرے ساتھ گویا مہربانی کرتا ہے تو آپ مجھے جیس کیش کے ذریعے سے ہی آج کل پیسے بھیج سکتے ہیں یا میرے بینک اکاؤنٹ میزان میں آپ پیسے جمع کروا سکتے ہیں پھر یہ کتابیں آپ کو سادہ نہیں بلکہ ریجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے سے بھیجی جائیں گے اور اسی طرح سے اصلاح چل رہا ہے یونیورسٹیوں تک میں تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں تمام بڑی لائبریڈروں میں لیاقت نیشنل لائبریڈری ہو دعویہ اکیڈمی کراچی ہو دعویہ اکیڈمی اسلام آباز ہو پنجاب یونیورسٹی ہو پی ٹی وی ہو ایون اسٹمبول کی یونیورسٹی ہو اردو شعبہ ہو کیا کہ فاران کلاب انٹرنیشنل ہو کہ ہر جگہ پر اور دعویہ علوم ہیں کچھ ان میں بڑے بڑے جو دعویہ علوم ہیں ان میں میری کتابیں ماشاءاللہ خریدی گئی ہیں رکھی گئی ہیں بڑے دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں